جہن، میرا نام حرش پودار ہے، میں بیڑ جلا کا پولیس عدیق شک ہوں آج ایک اپریل ہے اور لوکڈاؤن کا باروہ دیوست ہے مجھے معلوم ہے کہ اس دوران ویوید پرکار کی اصویدائیں سے آپ گزرے ہیں اور جھیلے ہیں لیکن اس کے باوجود بیڑ جلا کا جو سنکلپ ہے اس وشانوں سے لڑنے کے لیے وہ کمزور نہیں پڑا ہے اس کے لیے میں پورے پرشاسن اور پولیس کے طرف سے آپ کے پرتی بہت بہت شکر گزار ہوں مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ اسی پرکار کا گھر سنکلپ دکھائیں گے اور ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے چلیں گے آج صرف دو وشائے ہیں جس کے بارے میں میں آپ سے چرچہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے دلی میں جو مرکز مسجد والا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ویوید پرکار کے کئی پرکار کے ٹیکائیں کی جاری ہیں کومنٹس کیے جارہے ہیں میس انفرمیشن پھیلائے جارہے ہیں اس میں سے کچھ ایسے کومنٹس کچھ ایسے افواہ ہیں جو کی دھارمک سورک کے ہیں میں پورے بیڑ پولیس اور پرشاسن کے طرف سے سخت چیتاونی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کی اس انسیڈنٹ کو لے کر کے اگر کسی بھی پرکار کا دھارمک ٹیڑھ نرمان کرنے کا پریت نہ کیا دیا تو ان کے خلاف ان آروپیوں کے خلاف اتیانت کٹھور کاروائی کی جائے گی ایک بھی ایسے ویکتی کو نہیں بکشا جائے گا جو کی سنکٹ کے سمیں ہمارے سماج میں کسی پرکار کا دھارمک کلیش کرنے کا پریت نہ کرتا ہے پرشاسن کو اپنا کام معلوم ہے جو لوگ بیڑ جلا میں ہیں جن کا اس مرکز کے ساتھ کسی بھی پرکار کا سمبند رہا ہے انہیں ٹریس کیا جارہا ہے اور کر لیا بھی گیا ہے اور انہیں کورنٹائن کیا جارہا ہے اس میں کسی بھی ویکتی کو اگر سوشل میڈیا پر ذہر اگلتا ہے یا پھر کسی دھرم کے خلاف بولتا ہے تو یہ ٹولرےٹ کتائی بھی نہیں کیا جارہا ہے اور یہ کر کے آپ پرشاسن کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسی دھرم کے آرادیا جگہوں پر یا پھر جہاں کوئی مندر یا پھر مسجد اس کے خلاف کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا ہے اور ان کے بھی خلاف کاروائی کی جائے گی بہت شرم کی بات ہے کہ ایسے سنکٹ اور ایمرجنسی کے سمیں جبکہ یہ آوشک ہے کہ سماج ایک جھٹ آ کر کے اس یودھ کو لڑے اس دورہ کچھ ایسے سماج کنٹک ہیں جو کہ یہ پریتن کر رہے ہیں کہ سماج میں دھارمک نرمان اٹھ جے اسے کتائی بھی ٹولرےٹ نہیں کیا جائے گا بیڑ جلا میں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ٹولرےٹ کیا جائے گا دوسرا مددہ ہے آنے والے سنوٹسابوں کے بارے میں دو تارک کو رام نغمی ہے چھے تارک کو مہمیر جینتی آٹھ تارک کو ہنمار جینتی اور شبے برا دس تارک کو گوڈ فرائیڈے اور چودہ تارک کو امبیٹکت جینتی مجھے معلوم ہے کہ آنے والے جو دو سپتہ ہے اس دورہ ہر سماج ہر سامردائے کے لوگوں کے بیوید پرکار کے سنوٹساب ہیں لیکن ایک بار پھر میں بلکل کلیر شبدوں میں بتا دیتا ہوں پرشاہسن کے طرف سے کہ کوئی سنوٹساب میں کسی بھی پرکار کے جماؤ کو نہیں علاو کیا جائے گا کسی پرکار کا مورچہ کسی پرکار کا جمگھٹ کسی پرکار کا جماؤ یا کارکرم کمپلیٹلی ورجت ہے اور مجھے امید ہے کہ ہر سماج اور سامردائے کے لوگ اور ان کے دھرم گروہ اس کا پالن کریں گے اگر اسے توڑنے کا یا اس نیام کا علمگن کرنے کا کوئی پریتن کرتا ہے تو پرشاہسن کے طرف سے اتیانت سخت رویہ دکھایا جائے گا اور گنے بھی داخل کیے جائیں گے آج کے بس یہی دو وشاہ تھے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھروں پر سرکشت ہیں اور آپ اور آپ کی پریبار جو ہے وہ اس وشانوں اس سنکٹ سے دور رہے یہی ہمارا پریتن ہے آپ کے رکشہ کے لیے ہم 24 گھنٹے تینات ہیں ہمارا ایک ایک سپاہی 24 گھنٹے تینات ہے میں یہ موقع اپنے سپاہیوں اور اپنے کرمچاریوں ساتھکاریوں کو بھی شکریہ آدھا کرنے کے لیے لوں گا کیونکہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں بیڑ کو سرکشت رکھنے میں جائے ہل جائے مارش